نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول اہل کریم اما واضف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم هو الحبیب اللذی ترجا شفاته لکل حول من الاحوال مقتہمی مولای صلی و سلم دائما عبدالا حبیب کا خیر الخلق کل حمی مرددل گشتم و نامتو محید دینست مردرہ زندانو ما حضرت غوث السکلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل شموس الولین شمسنا آبدن الاف کل اللہ لا تغربو میرے نہیتی واجب الاحترام بالخصوص محترم جعوید القادری جناب محمد عرفان نقش مندی صاحب فرحان نقش مندی صاحب اور آپ کے جملہ ارکان مؤمنین آپ لوگوں کو صدحہ مبارک کہ جس مبارک کام کو آپ نے شروع کیا آج الحمدللہ اس کے اثرات ملکی لیول پر بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی ٹیم نے کراچی میں آئے رز پروگرام کیے خطب نبوت کے میں صرف تشکر کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں تو آپ کے ان پروگراموں نے الحمدللہ اتنا حلچل پیدا کی کہ آج اہل سنت میں ملکی لیول پر کل کا دن منایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میرا خال میں پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہو رہا ہے اور قطع نظر اس کے کہ ہم کسی کے متعلق کوئی خدا نہ خواستہ خوش آمد بری بات کریں اللہ نہ کرے میں نے عرض کیا کچھ حقائق ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اور وہ سہرہ ان لوگوں کے سر جاتا ہے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے ساتھ ستمبر کے حوالے سے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اب ہمارے نوجوان اتنی گہری نظر رکھتے ہیں جو آپ مجھ سے پہلے حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑا امیق متعلق یہ آبندے نے اور یہ بیان ایسے نہیں ہوتے یہ جلدی میں فرما رہے تھے اگر یہ چاہتے تو اس پر کئی گھنٹے لگاتے وزاعت کرتے تو اور پچھلے دفعہ یہاں چھے روزہ حادری ہوئی کل سے بڑا تھکا ہوا تھا تو اس پرورام میں کچھ لوگ موجود تھے علماء کرام آج ایک عالم دین کا مجھے جو اس چھے روزہ میں تھا میں سے جایا کہنے کہا جی استاذ صاحب الحمدللہ اس چھے روزہ کی یہ برکت ہوئی ہے کہ اب میں خود درس دینا شروع کر چکا ہوں اور میرے اندر ہمت آگئے میرے لئے مسئلہ نہیں ہے تو یہ مبارک بھی جاوید بھائی اور ان کی ساری ٹیم کو درخت تو سامنے ایک ہی نظر آتا ہے مگر تمام فضاؤں زمینوں کی پاوریں ملتی ہیں تو تب کوئی درخت بنتا ہے تو یہ جو کام آپ نے اٹھایا کام شروع کیا بہت ہی عالی اب وہ محترم نے بہت کچھ بیان کر لیا میں اسی پر ہی بیان کرنا تھا جو وہ کر گئے ہیں بیان آئیے میں آپ کو ایک نئی چیز سناتا ہوں مرزائیت ہندو کے آئینے میں ہم تو دیکھ رہے ہیں نا نبی کا دشمن ہے آج میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزائیت عیسائی کی بات نہیں کر رہا صرف ہندو کے آئینے میں ہندو جو ہے وہ مرزائیت کو کس انداز میں دیکھتا ہے ہندو کے نزدیک یہ مرزائیت کیا ہے کتنی فید مند ہے یا کتنی نقصاندے ہے ایک مضمون ہے میرے پاس سن نیس سو بتیس ہندوستان کے ایک اخبار میں چھپا اور ایک ہندو جو قوم پرست تھا اس نے یہ مضمون لکھا مضمون کافی بڑا ہے میں اس کو اگر پڑھوں تو تقریباً بیس منٹ لے لے گا میرے کچھ عبارت پڑھوں گا کچھ اس کا اب تک آپ نے جتنا بھی کورس ہو رہے ہیں ساٹھ کورس الحمدللہ سن لیا تین جب ان کے باقی ہو جائیں گے تو میری طرف سے ابھی مبارک کہ وہ تریس سٹھ سال کا عدد پورا ہو جائے گا ہو چکے ہیں مبارک بہت مبارک آپ آئیے کیونکہ پہلے یہاں میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں ابھی تقریر نہیں کرنی مجھے آپ سے صرف باتیں کرنی ہیں جب اس مرزائیت کو ہندو دیکھتا ہے تو وہ کس انداز میں دیکھتا ہے ہندو کا بہت بڑا مدبر اور نہایت قوم پرست لکھاری اخبار میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرزا قادیانی مکہ مکرمہ نہیں قادیان چاہیے نعوذ باللہ من ذالک یہ اس اخبار کی جو سرخی ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں غلام احمد چاہیے مکہ مکرمہ نہیں قادیان چاہیے یہ اس نے وہ لکھا آگے لکھتا ہے یعنی یہ ہیڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات مکہ اور مدینہ ہیں قادیان تحریک کے ذریعے ان کی حرمت ختم کر کے قادیان کی سرزمین نجات ہے نعوذ باللہ ایک ہندو دانشور ڈاکٹر شکر داس نے اخبار بند ماترم کی 22 اپریل سن 1932 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ملک کے مسلمانوں کے دلوں میں متحد قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے یہاں کے مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کیے بیٹھے ہیں اور وہ ہر وقت عرب کے گیت گاتے گانے میں مشغول رہتے ہیں اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ ہندوستان کو بھی عرب کا نام دے دیں اس مایوسی کے عالم میں امید کی کرن تحریک احمدیت ہے مسلمان احمدیت کو اختیار کریں گے تو لا محلہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے احمدیت کی ترقی ہی عربی تہذیب اور بانی اسلام عظم کا خاتمہ کر سکتی ہے یہ ہے میرزائیت یہ کس کی نگاہ میں مسلمان کی نہیں ہندو کی نگاہ میں کہ اس کے وجود سے ہندو کتنی خوش ہے اور وہ اسلام کا شرارہ کس قدر بکھرا ہوا دیکھتا ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جائے آگے چل کے لکھتا ہے مزید لکھتا ہے جس طرح ایک ہند کے مسلمان ہو جانے پر ہر اس کی عقیدت رام کرشن وید گیتہ اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے یعنی جو یہاں کا ہندو تھا اس کے دل دماغ کا مرکز یہاں کا رام کرشن ان کی کتاب وید گیتہ یہاں کی قوم پرستیت یہاں کے رسم و رواج یہاں کے مندر اور دھرتی ماتا تھی اور جب اس ہمارے ہندو نے کلمہ پڑھا تو یہ تمام چیزیں آباؤ اجداد کی یک سر بھول گیا نہ اس کو بھومی یاد رہی نہ گیتہ نہ وید اس کی جگہ پر اس کی جگہ قرآن نے لے لی اور رام کرشن کی جگہ محمد عربی نے لے لی دن رات یہاں رہتے ہوئے مکہ مدینہ مکہ مدینہ ان کی زبانوں پر رہتا ہے اس مایوسی کے عالم میں امید کی یہ ایک کرن نظر آتی ہے کہ اگر مرزایت کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلمانوں میں یہ جو خلا اپنی دھرتی سے واقع ہو چکا ہے رام کرشن سے واقع ہو چکا ہے تو اب ان کی نگاہ میں مکہ مدینہ نہ رہے گا بلکہ ان کی نگاہ میں قادیان ہوگا اور قادیان جو ہے وہ ہند کی سرزمی ہے اب ان کی نگاہ میں محمد الرسول اللہ نہ ہوگا بلکہ مرزا غلام احمد ہوگا تو اس تحریک کو کامیاب کیا جائے ہر طرح کا تعامل کیا جائے اگر تم چاہتے ہو کہ محمد عربی اور اس کے دین سے جان چھڑانا تو ایک ہی صورت ہے میں نے پہلے عبارت پڑی اس کی عبارت تھی اس مایوسی کے عالم میں ایک ایک کرن ہے اور وہ کیا ہے کہ احمدیت کو سپورٹ کی جائے اور کامیاب کیا جائے یہ ہے جناب ہندو ہم تو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے برابر نبی بن کے آیا ہم یہ رت کر رہے ہیں غیر مسلم اپنی صدیوں کی پیاس اس وجود سے بجاتا ہے وہ شجر جو آکر اجمیری نے لگایا جو بختیار کاکی نے لگایا جس کو فرید الدین مسعود گنشکر نے لگایا جس کو نظام الدین محبوب الہی نے لگایا جو جلال الدین چٹا گانگی نے کام کیا جو داتالی ہجویری کا اب تک جو کامیاب آیا ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آمدیت کو سپورٹ دی جائے کامیاب کیا جائے یہ کب کی تحریر ہے 22 اپریل 1932 کی آگے لکھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ سلام کی ذات میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جائے گی پچھلے دفعہ میں نے یہاں آرز کیا تھا آج دوبارہ دہورہ دیتا ہوں عمد قرآن یونیورسٹی مکہ مقربہ میں جب ایک شیخ سے بات ہوئی میری اسی ختم نبوت کے حوالے سے تو میں نے ان سے کہا حضرت ایمان تو برابر ہے نا جو آپ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ سلم پر ہے وہ ہی ایمان عیسیٰ پر بھی موسیٰ پر بھی یحییٰ پر بھی یعقوب پر بھی اسحاق پر بھی اور ابراہیم پر بھی کہا بلکل میں نے کہا ایک ذرا فرق ہے کہا نہیں جی برابر ہے کہا میں نے کہا امال قرآن میں حدیث نبوی حدیث محمدی تو پڑھائی جا رہی ہے حدیث ابراہیم کیوں نہیں پڑھائی جا رہی امان تو برابر ہے بلکہ امان برابر امان کتاب پر بھی برابر ہے کرونا تو ریٹ پر عمل کرونا انجیل پر عمل امان تو برابر قرآن کے دونوں پر ہے کرو اس پر عمل جہاں نفس امان کی بات ہے اور ہمارا طبقہ اہل سنت کا امان برابر ہے ملاد مناتے کیوں نہیں موسی علیہ السلام کا ملاد مناتے یہی جواب ہے نا یہ ہمارا نبی ہے تو جب یہ مرزا کامیاب ہو جائے گا لوگوں کو اپنی نبوت بنوانے میں تو پھر میرے محترم حدیث بھی مرزا کی پڑھی جائے گی ملاد بھی مرزا کا ہوگا اب یہ بات سن لیں اسی پر یہ ہندو اشارہ کرتا ہے اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے احمدیوں اور احمدیوں اور احمدی کے دل میں یقیناً ہندوستان کے لیے محبت ہوگی کیونکہ قادیان ہندوستان میں ہے آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں نیٹ اوم ہے سرچ کر سکتے ہیں آپ تمام مسلمانوں کو بہار چھوڑیے اپنے گھر میں چلے جائیے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشداروں کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیسی تڑپ ہے ان کے اندر کئی دفعہ آپ نے اپنے ماں باپ کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی یاد میں روتا بھی دیکھا ہوگا اور یہ قیفیت آپ لوگوں پر بھی بارہا مرتبہ گزر چکی ہوگی اس کو سامنے رکھئے یہ جو عبارت ابھی میں نے پڑی آپ نیٹ پر سرچ کریں سالانہ سالانہ جلسہ قادیان جو ہر سال ہوتا ہے ہندوستان میں اب اس جلسے میں کسی وقت پچھلے سے پچھلے سال 99 ممالک کے نمیندے تھے 99 ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے اب جب وہ لوگ ائرپورٹ پر اترتے ہیں قادیان میں آتے ہیں ان سے یہ تاثرات لیتے ہیں ان کے انٹرویو لیتے ہیں آپ انٹرویو کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے بھی زیادی تڑپ ہے کہتے ہیں عرصے سے روئے دعائیں مانگی گڑ گڑائے سجدے کیے اللہ کی بارگاہ میں سالہ سال گریہ زاری کی کہ خدا وندہ ہمیں ایک دفعہ قادیان دار علمان کی جگہ تو دکھا دے اور خدا نے فضل کیا اب آنکھ سے آنسو بھی رہے ان کے خدا نے فضل فضل کیا کہ جو ہم خواب دیکھتے تھے آج ہم اس مقدس سر زمی پر حاضر رہے یہ بتیس میں لکھ رہا ہے میں آپ کو دو سال پچھلی بات بتا رہا ہوں یہ سن انیس سو بتیس میں کہ جب یہ تحریک اہمیت کامیاب ہو جائے گی یہ ہندو کہتا ہے کہ اسلام خود بخود ختم ہو کے رہ جائے گا یہ ہندو اس کا نام ہے شکرداس لکھاری کا نام اب آئیے آپ کو ایک خص سناتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں ساتھ پر آ جاتا ہوں تیاری بھی وہی ہے لیکن میرے نزدیک علمہ صاحب مکمل بیان کر کے چلے گئے یہ ہندو کا نظریہ تھا مرزائیت کے وجود کے متعلق اب مرزائیت کا جو بانی ہے مرزا کادیانی وہ خط لکھتا ہے انگریز حکومت یعنی گورنر کو وہ خط آپ کو سنا رہا ہوں بہ حضور نواب لیٹینل گورنر بہدر دام اقبال ہو یہ اوپر لکھ آگے لکھتا ہے مرزا صرف یہ التماس ہے کہ سرکار کی نسبت جس کو پچاس برس متواتر تجربہ ہے کہ ایک وفادار جان اسار خاندان سال سال خود بھی وفادار ہے انگریز صاحب آپ جانتے ہیں کہ خود وفادار نہیں بلکہ وفادار خاندان کا فرد ہے ہماری وفاداری مرزا کہتا ہے ہماری وفاداری حکومت سے چھپی نہیں جب دولت عثمانیہ پر جب وہ حملہ ہوا تھا اس کی اببہ مرزا غلام مرتضا نے پچاس گھوڑے دیئے تھے جس کو پرانی زبان میں رنگ روٹ کہا جاتا ہے جو کعبہ کو گولے مارنے گئے تھے ایک الہیدہ لمبی داستہ اس پر نہیں جاؤں گا وفادار جان اسار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنر آلیہ کے معزز احکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیر خواہ ہیں یعنی گورنر صاحب میں دعویٰ نہیں کر رہا جو آپ کتاب اجنسیاں ہیں جو افیسر ہیں چٹھیاں کہتے ہیں اس وقت خط وغیرہ کو تو اپنی چٹھیوں میں جناب کو لکھ چکے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت خرم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے مات حد احاکام کو اشارہ فرمائیں کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لہار رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص انعیت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں جناب ایسے نہیں چل رہا اس کام میں آئے بیٹھے ہو پہلا خط بھی سامنے رکھو یہ تو خود مرزا لکھ رہا ہے یعنی ڈیٹھ سو سال پرانا ہے وہ بھی سو سال کے قریب انیس سو بٹیس کا ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ نے ہندو کا خط سنا کیا ہے یہ اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس کا وفادار ہے اخلاص ہے اور جناب آپ اپنی ریایہ یعنی افسران کو حکم دیں کہ ہمارا لحاظ رکھیں جملہ ایک کہہ دوں کہ ہندوستان کے افسران ابھی تک ویسی وفاداری کر رہے ہیں ابھی تک ویسی وفاداریاں چل رہی ہیں کہ مرزے کی التجاہ تھی کہ ان کو حکم فرمائیں کہ یہ ثابت شدہ وفادار ہے اور میری جماعت کے ساتھ ایک خاص انعیت کریں آگے چل کر لکھتا ہے خاندان خاندان نے انگریز کی رہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا انگریز کی رہ میں نبی ماننے والو مہدی ماننے والو مسلم ماننے والو اور اس کی تعریف کرنے والو بڑے اخلاق والے ہیں نیک ہیں نماضی ہیں یار یہ ہمارے کسی عالم کی تقریر نہیں یہ 1974 اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے آج بھی اس کی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں آج بھی آپ جو حروف میں پڑھ رہا ہوں انہی حروف کے ساتھ وہاں سے آپ دیکھ اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمت گزشتہ کی کے لحاظ سے سرکار کی پوری انعایات اور خصوصیات توجہ کی درخواست کریں بیس ہزار علماء آپ کا فانسی لٹکایا اس انگریز نے کالے پانی میں فضل حق خیر آبادی جیسے بندے شہید ہوئے جیل مسلمانوں سے بھر کے رکھ دی تجارت سے مسلم بھی مارتی تھی ادھر ہندو بھی مارتا تھا جب تحریک پاکستان بنی جو لاکھ چلی تو جو لاکھ قربانیاں ہیں اس کا سبب بھی انگریز بنا تھا ورنہ حکم بنانی تو مسلمانوں کی پہلے سے آ رہی تھی وہ سارے عذاب جو اسلام کا مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے وہ لکھتا اس کی خدمت میں سرکار کی پوری نائیات اور خصوصیات توجہ کی درخواست کریں تاکہ ہر ایک شخص باوجہ ہماری آبرو ریڈی کے لیے دلیری نہ کر سکے مردت انہیں ایسا خط لکھا کہ تیری گورنمنٹ آج تک وفادار ہیں جو تیرے خلاف بات کر اس کو ہتکڑیاں لگا دیتے اس نے درخواست انگریز سے کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسی انائیت اور توجہ ہو کہ کوئی ہماری آبرو ریڈی کے لیے دلیری نہ کر سکے جلد نمبر تین اور جہاں سے میں نے یہ پڑا ہے صفحہ نمبر اکیس اور بائیس کتاب کا نام مجموع اشتہارات جلد نمبر تین صفحہ نمبر اکیس اور بائیس اب آئیے ساتھ ستمبر جو مولانا صاحب پہلے بیان فرما گئے انیس سو چوہتر آپ کو ایک چیز میں اور ارچ کروں بانی پاکستان اور مصور پاکستان دو بندوں کا نام آتا ہے محمد لی جناح اگریس پڑا ہوا مکمل آئیے ناموس رسالت کے حوالے سے محمد محمد لی جناح کیا ہے آج ایک مسئلہ چلتا ہے اگر یار کسی شخص کو کوئی گالی دے یا برا بھلا کہے انسانی حقوق کے اعتبار سے یہ روا نہیں یہ جیز نہیں کہ اس کا گلہ کٹ دو یا اس کو قتل کر دو یہ جو قانون ختم کرنے کا ہے میں نے آپ کو بنیادی نکتہ بتایا جو انسانیت کے ٹھیکدار ہیں ان کے پاس بنیادی نکتہ یہ ہی ہے کسی نبی کو کسی مذہبی کو اگر آپ گالی دیں تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ گالی دینے والے کی گردن کار دیں اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں ورل پر بیسے چلنی یہ نکتہ ہے اس تعلیم جو یہ تعلیم راہ دکھاتی ہے اسی تعلیم کا عالی تعلیم یافتہ محمد علی جنا تھا ایک ہندو نے کتاب لکھی جس کو راجہ گپال لاہر والے نے چھاپا اور لکھنے والا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ مبارک کے تیرہ سو سال بعد پیدا ہوا ہے سرکار کا دور نہیں پایا اس نے اپنے کلم سے اپنے کاغذ پر آپ صلی اللہ سلم کے خلاف اور گستاخی میں کچھ باتیں لکھی جب مسلمانوں کو پتا چلا تو اس میں غاضی علم الدین شہید نے جا کر راجہ گپال کو قتل کر دیا میں آپ کو بانی جین پاکستان کے متعلق ارز کر رہا ہوں کہتے ہیں جی مولوی بڑے شدت پسند ہیں مولوی میں یہ ہے جنہا سے جدید تعلیم کا حامل زیادہ کوئی لگا تو اس انسانی نکتہ نظر سے جس نکتہ نظر کی تعلیم محمد علی جنا حاصل کر کے آیا تھا اس نکتہ نظر سے غاضی علم الدین کی وکالت کرنا غلط تھا کہ غاضی علم الدین نے راجہ گپال کو قتل کیا راجہ گپال جو ہے وہ انسانی قاتل نہ تھا بلکہ وہ تو چھاپنے والا تھا اور جو لکھنے والا اس نے حروف لکھے اپنا کلم استعمال کیا اپنے کاغذ استعمال کیے مگر وہ حروف منصوب کیے رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی جانب جس پر مسلمانوں کو عذیت ہوئی اور وہ راجہ گپال چھاپنے والا قتل کیا گیا غاضی علم الدین جیل میں گیا کیس لگا اب غاضی علم الدین ایک انسان کا قاتل ہے جس کا قاتل ہے وہ کسی کا قاتل نہیں وہ صرف حروفوں کو چھاپتا ہے اب جدت کے اعتبار سے جو جدید تعلیم انسانیت ہمیں سبق دیتی ہے اس کا عالی تعلیم یافتہ محمد علی جنہ صاحب کھڑے تھے جا کر جب اس نے وقالت لی اور کیس لڑا سب سے بڑا بنیاد پست محمد علی جنہ تھا اس کے بعد علمہ اقبال کو دیکھیں آپ دنیا علم دنیا فضل میں یور اب جس کو سلام کرتا ہے مقتصر نہ آپ کو بتاؤں فلسفہ ہند ہو ہندی ہو بدھی ہو کیا نام یونانی ہو کانٹ ہو ہیگل ہو کسی کے ہو سب کو پی کے نگل کے پھینک دیا اور جا کر غلام محمد بناتا وہ ہے اقبال جب جنازہ آیا یہ کس کا جنازہ ہے اس قانون کے مطابق یہ قاتل کا جنازہ ہے جس نے ایک انسان کو اس قانون کے مطابق ناحق قتل کیا ہے آج بچے بچے کی زبان پر اقبال کا وہ جملہ ہے کہ حسرت بھرے انداز میں کہا قبر میں اترا غادی علم الدین کی لاش رکھنے کے لیے اور ایک حسرت بھرے انداز میں کہا وہ اقبال اللہ لہران دا منڈا بازی لے گیا آتے سی گلہ کر دے رہے کیا مانا کاش کہ یہ سعادت اقبال کو میسر ہوتی کہ محمد عربی کے غلاء گستاق کو قتل کرتا یہ اس تعلیم والے تھے یہ دونوں بانی پاکستان ساتھ کے حوالے سے ایک اور عرض کروں یہ ساتھ ستمبر کافر قرار دے دیا گیا کافر قرار دے دیا گیا مولویوں کا ہنگامہ مولویوں نے یہ کیا فلان کیا آپ سنیں بنا اللہ کریں ہم کافی ہیں سننے کے لئے یہ بڑی دنیا میں شور کرتے سیاسی پریشر تھا یہ دباؤ تھا فلان تھا اس چوہتر کو بڑا خراب کرتے ہوں بیٹھ کر ٹی ویوں پر بھی تحریر میں بھی آئیے پاکستان بھی نہیں بنا پاکستان نہیں بنا ہندوستان پر انگریز کا جبر ہے اس وقت اللہ میں اقبال رحمت اللہ تعالی جو انگریز گورنر ہے پنجاب کا اس کو خط لکھتے ہیں نہ اللہ من نورانی پیدا ہوئے نہ پاکستان بنا جناب یہ جی مولویوں کی بنیاد پرستی آئیں میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بانی پاکستان ہے جو دو نظریوں کا حامل ہے جس کو لوگ مفکر اسلام شاعر مشرق سے یاد کرتے ہیں اللہ میں اقبال نے خط لکھا اس وقت گورنر کو جو انگریز تھا کہا کہ گورنر صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں امن وامہ کی صورتحال قیم رہے جیسے تحریک بہائی والے نے جو بہائی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کافر ڈیکلئیر کر دیا سائٹ پر ہو گئے صاحب باد اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیاء جو اپنے آپ کو کہے رہے یہ مرزائی آپ آرڈر جاری کر دیں کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں میں فساد نہ ہوگا چوہتر بہت پہلے بات کی بات ہے یہ اللہ میں اقبال نے لکھا خط ایوان اقبال میں چلے جائیں موجود ہے پڑی ہیں یہ چیزیں کہ اقبال کا مطالبہ تھا کہ یہ جو مرزائی ان کو کافر قرار دیا جائے اب تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی یہ یاد سب سے بڑا بنیاد پرست قائد آدم محمد علی جنا سب سے بڑا بنیاد پرست اللہ میں اقبال تھا سب سے تشدد والا محمد علی جنا ہے جو جا کر ایک ایسے آدمی کا کیس لڑتا ہے جس آدمی پر قتل کا الزام ہے اور وہ قانون وہ حکومت اس کو قاتل کہہ رہی ہے اور اس کے جا کر وہ دیفنس کرتا ہے اور کیس لڑتا ہے کاش کہ آج اگر جنا ہوتا تو تیرا کیس بھی ضرور لڑتا کیونکہ تجھ میں بھی وہی صفات تھی جو صفات علم الدین میں پائی گئی تھی اور میرے محترم دوسری بات کافر قرار دینا کافر مولویوں کا کام سیاسی پرشتر بڑے ہنگامیں بولو حضرت پاکستان نہیں بناتا مفکر اسلام بانی پاکستان محمد جناب علم اقبال نے اس وقت گورنر کو خط لکھا کہ یہ کافر ان کو کافر کہو اور اقبال کے خطوص سارے پڑھ لو صرف اقبال ان کو مذہبی کافر نہیں کہتا بلکہ ملت اسلامیہ کا یہ میرے پاس سارے مضامین موجود ہیں ملت اسلامیہ جہاں جائے اس کو پاش پاش کرنے والی تحریک کہتا ہے کہ صرف مذہبی نہیں یہ دو تین باتیں آپ ان کو یاد رکھیں جناہ صاحب قید عظم صاحب اور یہ خط اب آئیں ساتھ سے پہلے میں ایک اور ساتھ بتاؤں ہمارے پاس تین ساتھیں ہیں پیر میں علی شاہ صاحب رحمت اللہ پچیس پچیس اگر دو اور پانچ کو جمع کر تو یار ساتھ ہی بن جاتے دو پچیس ہے نا دو آگے لاؤ پانچ پیچھ لاؤ ساتھ ہی بن جاتے پھر جب ہم انیس سو پینتیس میں جائیں کیس جو بحول پور کی ریاست کا تھا وہ بھی ساتھ فروری کو فیصلہ ہوا اور انیس سو چوہتر میں آئیں تو پھر وہ بھی ساتھ کو ہوا اگر سترہ کے دھرنے میں جائیں تو وہ بھی پچیس تھا اگر دو اور پانچ کو آگے پیچھے کرو تو وہ بھی ساتھ بنتا ہے تو پیچھے بھی پچیس آگے بھی پچیس درمیان میں دو ساتھ کھڑے ہیں ایک پر خاص توجہ فرمائے آپ اسمبلی کے فیصلے کو ہٹا دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں سیاسی ہے یاد رکھو مرزائیت مر جائے گی جان نکل جائے گی یہ کبھی بہولپور کا نام نہیں لگ بہولپور میں ایک جج بیٹھا ہے مستقل مستقل طور پر ایک جج بیٹھا ہے اور یہ کیس سات سال لڑا گیا جج نے سات سال سمات کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ دیرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کب کی بات ہے سیاسی پریشر نہیں تھا یہ سیاسی پریشر محترم نہیں تھا یہ سن نیسو پینتیس ہے پورا ہندوستان برطانیہ کے زیر تسلط ہے اور جناب نواب سبو صادق پر سخت پریشر ہے کہ اس کیس کو کلوز کیا جائے اس پر بات نہ کی جائے یہ کیس سال آپ اس وقت سات بریازموں میں مسلم یا غیر مسلم کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہ آپ کو آئینی بات بتا رہا ہوں کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ جا کر یہ کہیں کہ جناب یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے سات سال سمات کے بعد انہوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے خواہ وہ ملک کافر ہو یا مسلم ہو جج آپ کو سلوٹ بھی باریں گے اور اس فیصلے کا احترام کریں گے میں پچھلے دفعہ یہاں عرض کر گیا تھا کورس میں کہ آج سے کئی سال پہلے افریقہ میں ایک عیسائی جج نے عورت تھی مسلمان اور مردائیوں کا کیس چلا اس نے کافر قرار دیا اور کیا کہتے ہوئے کہا کہ میں یہ پیروئی کر رہی ہوں ایک معدد عدالت ہندوستان کی جس نے سن 1935 میں سات فروری کو ان لوگوں جج نے کہا میں اس محترم جج کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے کو جاری رکھتی ہوں اب آجائیں سات پر اللہ میں شاہد عددانی صاحب کی بات رات میں نے وہاں کر دی تھی آپ کو ایک اور ارز کروں آپ نہیں سنتے مجھے پتا ہے انہ کا یہ کہتے ہیں کہ جناب پریشر تھا سیاسی پریشر تھا ملاؤں نے یہ کیا تھا بھٹو نے یہ کیا تھا اس پر جب یہ رونے پیٹنے بیٹھیں گے آپ سنیں تو آپ کو بھی رحم آ جائے گا میرا خال میں پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں ایسا فیصلہ کہیں نہیں ملے گا ایک قانون ہوتا ایک لاح ہے پوری دنیا کا جمہوریت کا یا آپ اس کو اسلامی نکتہ نظر سے یوں دیکھیں کہ اگر آپ نے مجلس شورا کے دس ممبر بنائے تو وہ نہیں کا محسلہ چلے گا خارج کے آدمی باہر کا اپنی داخل کریں گے جب یہ بات ہوئی یہ حکومات پاکستان اور اسمبلی کے لوگ نے بڑے کھلے دل سے بات کی تھی جب اسمبلی میں بات آئی تو علمہ شاہ من من عرمہ قائد ملت اسلامیہ علمہ عبد المصطفی عزری جناب مولان عبدال سطار خان یازی ہمارے اکابر علماء دیوبند علماء اہل عدیز علماء تشریف تمام ملکر اور تمام پارٹیاں پی پلس پارٹی بھی دیگر بھی جن جن نے اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لئے کام کیا سب کو سلام کیونکہ سب نبی کے کلمہ گو ہے سب میرے آقا کے امتی ہیں میں آپ کو ایک آئین نکتہ بتا رہا ہوں جو بیٹھ کر یہ بدماشا کرتے ہیں ٹی ویوں پر لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدماشی کی گئی پریشر ڈالا گیا آپ کو وہ نکتہ ارز کر رہا ہوں یہ آئین تھا کہ جب یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ جناب اسمبلی فیصلہ کرے گی آج تک آپ دیکھتے ہیں اسمبلی جو بھی فیصلہ کرتی ہے قومی اسمبلی سینٹ میں بڑی وسط قلبی کا مظہرہ کیا اور مظہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب چون کے فیصلہ ان کے متعلق ہے مردہ ناصر امنے نہیں ہے اور جو لہوری ہیں وہ بھی امنے نہیں ہیں آئینی طور پر آئینی طور پر وہ لوگ یہ مقام نہیں رکھتے کہ ان کو بلا کر ان کی بات سنی جائے یا ان سے بات کی جائے آئینی حق وہ نہیں رکھتے اس کے باوجود بھی یہ جو سمبلیوں ٹی وی پر بیٹھ کے بدماشی کرتے ہیں آپ اس جملے کو یاد رکھیں جو مارز کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے کہا کہ نہیں جلاب امن نے نہیں مرزا ناصر کو بلایا جائے موقع دیا جائے بیٹھ سامنے بات کر اور لوہریوں کو بلائے جائے موقع دیا جائے بات کریں اور یہ لوگ بلائے گئے اس حال میں کہ فاروق علی خان صاحب اس وقت آپ کے ڈپنی سپیکر تھے جناب یا اب اختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے جو جانبین کھڑے تھے اور جب بحث چلی یہ میرے پاس ساری لکھی ہوئے کیونکہ حضرت بیان کر گئے میں نے کہا آپ کو میں آج یہ بھی ارز کروں کہ مرزائی کو ہندو کے سینک سے دیکھتا ہے اور مرزا انگریز کو کے سینک سے دیکھتا ہے وہ دو نکتے میں نے بیان کر دیئے اب یہ کیا ہوا دس روز مرزا ناصر دس روز بھاگ گیا کوئی بار کی بات نہیں اسمبلی رپورٹ موجود ہے سب کچھ موجود ہے یہ کہتے جی بدماشی ہوئی اب ایک کم وقت تم کسی کو بٹھا دو ہندو کو بنا دو جج بد مت کو بنا دو یہی جو اسمبلی کی کار وئی ہے جو مرزا سے سوال کیے گئے یا ہمارے علماء سے سوال کیے گئے آپ کسی کو بھی بٹھا دیں یہ سوال اور ان کے دیئے ہوئے جواب اگر وہ آپ کو کافر نہ کہیں پھر کہیں کہ پاکستان نے ظلم کیا تھا فاروق علی خان صاحب سوال کرتا اور یہاں تک مرزا ناصر یہ کتاب ہے جانتا ہے فلاں سپا کہا ہاں تیرے دادا کی ہے فلاں شاہ ہے مرزا ناصر نے شور مچایا جناب الفقال بھٹو تشریف فرماتے جانس کا دماغ ہل گیا ہمیں کافر کیوں کہہ رہے یا یا بکتیار صاحب نے کہا کہ ناصر یہ کتاب کا نام جانتا ہے کہ جی کس کی کہا میرے دادا کی کہ آپ کے پاس موجود ہے کہ موجود ہے کہ میں اس کا صفحہ نمبر فلاں ہے کھول لیا کہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں اگر میں کہ غلطی کروں تو مجھے ٹوک دینا اٹارنی جنرل نے کہا آج پڑھیں اس وقت جناب ذو الفقال لی بھٹو بیٹھا تھا تو اس نے عبارت پڑھی کہ مرزا لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتا جو میری فتوہات پر ایمان نہیں رکھتا میری پیروی نہیں کرتا اس کو شوق ولد زنا ہونے کا وہ حرامی ہے کنجری کا بیٹا ہے اور جو مجھے نہیں مانتے وہ سب کافر ہیں یا یا بختیار نے کہا تم تو تھوڑے سے اتنا سے ہو نا دنیا میں تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمیں کافر کہا جا رہا ہے اے یہ کیا بدبختی ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ حرامی کہا ہاں جی اس کی بارت ہے والد زنا ہے وہ کتیا کا بیٹا ہے اور وہ کافر ہے مرزا بجز اپنے متابعین کے سب کو کافر کہتا ہے جو مرزایت سے حمدردی رکھتے ہیں ہم صرف اتنی سوال کرتے ہیں یہ چند لاکھ تمہیں بڑے عزیز ہیں کہ یہ علماء ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ بدبخت تین عرم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں میرے محترم یہ ان کے سلنکات ہیں اللہ رب کریم ہمارے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور خاص کر ہمارے ان احباب کو جو یہ پرگرام چلا رہے ویسے تو رسول اللہ کا کرم ہے مزید اس کرم کو زیادہ کرے وما توفیق اللہ باللہ